بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ شریف سے آج کی حدیث شریف مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت مبارک ہے کہ تم جہاں کئی سے بھی ہو مجھ پر دلود بھیجو گے وہ دلود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تمہارے نام حسب نصب کے ساتھ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ولیاں حضرت رابیہ وسری حضرت رابیہ وسری کے والد ماجد ایک غلیب چخص تھے ان کی تین بیٹیاں اور بھی تھی اور حضرت رابیہ وسری چوتھی بیٹی تھی اور ان کو رابیہ اس لئے کہتے ہیں کہ رابیہ کے معنی چوتھی عورت سے ہیں عربہ عربی میں چار کو کہتے ہیں جس رات حضرت رابیہ پیدا ہوئی اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں زیارت دی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رڑکی جو تمہارا یہاں پیدا ہوئی بڑی برگوزی تھا اور مقبول ہوگی یہ اللہ کی ولیہ بنے گی تم صبح ہو عمیر بسرا کے پاس جاؤ اور ایک کابس پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو مرتبہ دروت بھیجتے ہو اور جمعہ کی رات کو چار سو بار یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی تم اس میں دروت پڑھنا بھول گئے ہو اس کے عوض میں چار سو دینار بطور کفانہ اس شخص کو دے دو حضرت رابیہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حضب الارشاد ایک عرضی رکھی اور امیر بسرا کے پاس پہنچا اور ایک دروان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیج دی امیر بسرا وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آگیا اور خکم دیا اس شکرانے میں کہ مصطفی جانہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے اسی وقت دس ہزار درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائے اور چار سو درہم ان بزرگ شخص کو دیے جائے جو یہ پیغام لائیں اور اس کو کہا جائے تو اندر تشریف لائیں تاکہ میں ان کی زیارت کر سکتا پھر ایک دم اٹھا اور کہا مگر یہ تو خلاف عدم ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داری سے صاف کرتا ہوں چنانچہ امیر بسرا خود باہر آیا اسے مسند شاہی پر بیٹھایا اور عرض کیا آئندہ جب کبھی کوئی حاجت ہو خدا رہا مجھ سے ہی وہ خدمت لیا کیجئے موزید بہن اور روائے ہیں ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ ایک ایسی برگزیدہ اور مقبوت اللہ کی ولیاں تھی جن کی خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی مقبول اور اللہ کی ولی یا ولیاں کے دم قدم سے گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال سے آج بھی باخبر ہیں اور اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھا گیا ہمارا دروب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ وہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ہی میں پیش کیا جاتا ہے ہمارے نام حسب اور نصر کے ساتھ گویا ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات بھی پوچھی دا نہیں علم دین سکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حض و عمام رکھے